موسیقی آدھاب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں موسیقی وزیراعظم نائندبودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس اشیاء ضروریہ کے خانون میں ترمیم لانے جیسے لیے گئے اہم فیصلے جامعی ذرائی پالسی پر عمل آوری کو یقینی بنانے اہدداروں کو ہدایت چیف ملسٹر کے چندشکر راو کا آلہ سطح اجلاس کپاس اور ترکاریوں کی کاش پر توجہ دینے کا مشورہ ممبئی کے علی باغ کو ٹکرایا نصرک طوفان ممبئی کے ساتھ گجرات کے ساحل پر ہائی الٹ راحتکاری کے کاموں میں تیزی اور کورونا ویرس سے کے مریضوں کی سہتیاب ہونے کی شرعہ میں ہوا اضافہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً پانچ ہزار مریض ہوئے سہتیاب وزیراعظم نایند مودی کی صدارت میں آج مناخدہ کابینہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اشیاء زوریہ کے خانون میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کسانوں کو اپنی فصل کو ملک کے کسی بھی مقام پر فرخت کرنے کے لیے ون نیشن ون مارکٹ پالسی پر عمل کرنے کی کابینہ نے منظوری دی سرمایہ کاری کو راغیب کرنے کے لیے مختلف وزارت کے سیکریٹریز کے ساتھ ایک گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا مرکز وزیر اطلاع و نشریہ پکار جاوٹکر اور وزارت زیرات نایندن سنگھ تومن نے کابینہ کے فیصلوں سے میڈیا کو واقع کروایا پکار جاوٹکر نے بتایا کہ اشیاء زوریہ کے خانون سے فصلوں کی پیداور کو مستثنہ رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے اس سسلے میں خانون میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیاد جیسی چیزوں کی اشیاء زوریہ کے خانون سے مستثنہ رکھا جائے گا جسے کسانوں کو فائدہ ہوگا وزیر اطلاع نایندن سنگھ تومن نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کی بہبودی کے لیے کئی سکیمات پر عمل کر رہی ہے جن میں کاش کے لیے رقم کی امداد خرض کی اجرائی و دیگر شامل ہے ریاست میں ذرائی پالسی پر عمل آوری کی اقدامات شروع ہو گئے اس سسلے میں چیف ملیسٹر کے چند شکر رو محکم زیراعت کے عدداروں کے ساتھ جائزہ اجلانس منخیط کرتے ہوئے مختلف تجاویز مشورے پیش کر رہے ہیں پیش ہے ایک رپورٹ چیف ملیسٹر کے چند شکر رو نے کہا ہے کہ جاریہ موسم برسات کی کاش جامعہ ذرائی پالسی کی تحت کی جائے گی انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ ہر سال ہر سیزن میں اس پر عمل آوری کے لیے مناسب منصوبے کو تیار کیا جائے چیف ملیسٹر چند شکر رو نے جامعہ ذرائی پالسی پر عمل آوری اور اس کی حکمت عملی کو تیار کرنے کے لیے ایک جائزہ اجلاس طلب کیا جس میں انہوں نے عدداروں کو کئی مشورے دیئے چیف ملیسٹر کیسی آر نے کہا کہ زیراعت کو فائدہ مند بنانے کے لیے اور کسانوں کی آمدانی میں اضافے کے لیے جامعہ ذرائی پالسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جاریہ سیزن سے اس پالسی پر عمل کیا جائے گا چیف ملیسٹر گوشتہ تین دنوں سے محکم زیراعت کے عدداروں کے ساتھ تفصیلی تبادل خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں جن فصلوں کی کافی مانگ ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں فصلوں کی کاش کی کسانوں کو ترغیب دی جائے انہوں نے کہا ہے کہ مارکیٹنگ کمیٹی کی جانب سے کسانوں کو کاش کے متعلق مشورے دی جائیں گے ذرائی پیداور میں اضافے کے لیے کھاد اور مشنری کی استعمال کے ساتھ اسری ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کا بھی حکومت کی ذرائی ریسرچ کمیٹی کسانوں کو مشورہ دے گی انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں کپاس کی پیداور میں اضافہ کرنے کے لیے کارٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر خائم کیا جائے گا جو سب سے زیادہ مانگ رکھنے والی خصم کی کاش کی ترغیب دے گی انہوں نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ جن علاقوں میں کپاس کی زیادہ پیداور ہوتی ہے وہاں جائننگ ملز خائم کرنے کے اقدامات کیے جائے تاکہ کسانوں کو ٹرانسپورٹ کی اخراجات بس سکے ریاست میں فیل وقت پھل اور ترکاریوں کی زیادہ مقدار دوسری ریاستوں سے حاصل کی جا رہی ہے اب سے ریاست میں ہی زیادہ سے زیادہ پھلوں اور ترکاریوں کی کاش پر توجہ دی جائے شہیر علاقوں کی اطراف کی آرازیات پر پھل اور ترکاریوں کی کاش کی جائے اس سسرے میں کسانوں کو ترغیب دی جائے آلو ادرکلیسن کا عوام زیادہ استعمال کرتے اس کاش پر زیادہ توجہ دی جائے چیف مستر نے کہا کہ مشن کاکتیاں اور آبپاشی پروجیکٹ کی وجہ سے ریاست میں زیادہ سے زیادہ آرازیات سہراب ہو رہی ہے چیف مستر نے کہا کہ ریاست میں فوڈ سیکریٹی کے نشانے کو ابور کر لیا گیا لیکن تغذیہ بخش غزہ کے حصول کو حاصل نہیں کیا گیا تغذیہ بخش اجناس کی تیاری پر خصوصی توجہ دینے کا اہدداروں کو مشورہ دیا بیرو رپورٹ دوردشن نیوز مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کی شہن ریڈی نے چیف مستر کے چنشکر روک کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے حیدرباد میں خوامی شہرہ نمبر دو سو دو پر امبر پیٹ کے ایک راس روڈ کے پاس تعمیر کیے جانے والے چار لائن بریج کے کاموں کو فوری شروع کرنے کی خواہش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بریج کی تعمیر کا سنگ بنیاد دو سال خبر مرکزی وزیر نیتین گھٹکری نے رکھا تھا اور مرکزی حکومت نے حصول آرازی کے لیے چھے اتھا کروڑ پیٹ جاری کر دی کیشن ریڈی نے کہا ہے کہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے دو سال بعد بھی حصول آرازی کا کام مکمل نہیں ہوا ہے انہوں نے ریاستی حکومت سے خواہش کی کہ وہ حصول آرازی کے کام کو مکمل کرتے ہوئے چار لائن بریج کی تعمیری کاموں کا آغاز کرے مزارت سہیت نے بتایا کہ کرونا وارس سے متاثر افراد کے علاج کے بعد محفوظ تاریخے سے اپنے گھروں کو واپس ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سہیتیاب ہونے والے افراد کا تناسب 48 اشارہ 31 فیصد ہے گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4776 مریض سہیتیاب ہوئے ہیں اب تک ملک بھر میں 1,303 مریض سہیتیاب ہوئے ہیں اور دیداروں نے بتایا کہ ملک بھر میں وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,7615 تک پہنچ گئی ہے گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,37,150 افراد کا ٹیسک کیا گیا ہے ملک بھر میں لاکڈون کی وجہ سے فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں کو شدید نقصان ہوا ہے گوشتہ 50 دنوں سے فٹ پات پر کاروبار کرنے والے اور چھوٹے تاجرین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے جس کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ملک بھر کے 50 لاکھ فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں کو پانسٹو کروڑ پر مالی پیکیج کا اعلان کیا ہے وزیر فینات نرملا سیطر امن نے چھوٹے تاجرین کو کسی بھی طرح کا کاروبار کرنے کے لئے دس ہزار روپے تک مالی امداد پر آم کرنے کا اعلان کیا ہے مرکز کی اس اعلان کے بعد محبوب نگرزلے کے جرچر لا منڈل مستخیر پر فٹ پات پر کاروبار کرنے والے افراد میں مسررت کی لہیت دوڑ گئی ہے ان تاجرین کا کہنہ ہے کہ انہیں بغیر زمانت کے خرض منظور کرنے پر وہ اپنے کاروبار کو شروع کریں گے اور بعد میں خرض کی رخم اقصاد میں جمع کریں گے ان تاجرین نے مرکز کے اس فیصلے پر مسررت کا اظہار کیا مرکز حکومت نے لاکڈون کے دوران پردھان منتری اجولہ یوجانہ اس سکیم کے تحت غریبوں میں تین ماہ تک مفت گیس سیلنڈر سرباہ کر رہی ہے یہ سکیم اپریل سے جون تک جاری رہے گی جس کے تحت ملک بھر میں غریبوں کو کافی فائدہ ہوگا کتا گنم زلے کے انترام گریجن گاؤں میں اس سکیم سے غریبوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے اس سکیم کے تحت اکم اپریل سے تیر جون تک تین ماہ کے لیے ہر ماہ ایک گیس سیلنڈر دیا جارہا ہے اس گاؤں کے غریب افران نے اب دو سیلنڈر مفت میں حاصل کر لی اور جاریہ ماہ جون میں مزید ایک سیلنڈر حاصل کرنے والے ہیں سیلنڈر حاصل کرنے کے بعد استفادہ کننگان کے بینک کھاتے میں سیلنڈر کی رقم جمع کر دی جا رہی ہے جس پر استفادہ کننگان کو گھر پر راز گیا سیلنڈر سربراہ کیا جا رہا ہے نظرک توفان مہاراشترہ کے رائے گرد زلے کے علی باغ تک ابھور کر دیا ہے توفان کے اثر سے مہاراشترہ گجرات کے ساحل پر سو تا ایک سو پیس کلومیٹر کی رفتہ سے ہوایے چل رہی ہے اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے توفان کے پیش نظر ممبائی میں زیر علاج کرونا وائرس کے مریضوں کو محفوظ مقامات پر منتخل کیا گیا ہے انڈی آر ایس کی ٹیمیں ساحلی علاقوں کے موضوعات کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتخل کر رہی ہے ممبائی کے اطراف بیس انڈی آر ایف کی ٹیمیں راحت کری کا کاموں میں حصہ لے رہی ہے گجرات میں بھی پندرہ ٹیمیں کام کریے احتیاطی اقدامات کے تحت ممبائی ائرپورٹ کو آر جی توپا بند کر دیا گیا ہے اہدداروں نے بتایا کہ گجرات میں بھی کئی سنتوں کو بند کر دیا گیا ہے سلیون سلیون وزیری ٹرانسپورٹ پی اجے کمان نے آر ٹی سی آلہ اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس مناخید کیا ہے اس اجلاس میں ہیدرباد شہر میں سٹی بس سروی شروع کرنے سے متعلق اہدداروں کی رائے حاصل کی لاکڈاؤن کے دوران ستر دن تک تلنگانا آر ٹی سی کے بس ڈیپو تک محدود تھی چند دن قبل ہی حکومت نے ہیدرباد شہر میں سٹی بسوں کو چھوڑ کر ازلا میں بس سروی شروع کی تھی تاہم بین ریاستی بس سروی کو معتل رکھا گیا تھا آگ کے اجلاس میں ہیدرباد میں سٹی بسوں کو شروع کرنے کے علاوہ بین ریاستی بس سروی کو بحال کرنے پر بھی تبادل خیال کیا گیا سمجھا جا رہا ہے کہ آٹھ جون سے ہیدرباد میں سٹی بس سروی شروع کی جائے گی میک میں ریلوے نے بتایا کہ لاکڈاؤن کے دوران گوشت 33 دنوں میں 4155 شامک ٹرینوں کو چلایا گیا ہے جن میں زیادہ تر گجرات مہراشتہ پنجاب اتفردیش اور بیہار میں چلائی گئی ان ٹرینوں کے ذریعہ 57 لاکھ افراد کو ان کے مقام تک پہنچایا گیا اسی دوران بیڑن ممالک میں پھس جانے والے ہندوستانوں کو منتخل کرنے کے لیے مشین وند بھارت پروگرام کے تحت آج خلیجی ممالک سے دو ہزار دو سا افراد کو خصوصی تیاروں کے ذریعے وطن واپس لائے جا رہا ہے آج اور کر ریاست میں چند مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور باز مقامات اور مسلہ دار بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہیڈراباد کی محکمی موسمیات نے بتایا کہ ویخار آباس، رنگارڈی، میرچل، میدیک، سدھی پیٹ، ملکاج گری، بھونگیر، ہیڈراباد، رنگارڈی، محبوب نگر، ناغرکن نول، ونپتی اور گدوال میں ایک دو مقامات پر بھاری بارش کی امکانات ہے اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نمائی ہے ہی ختم ہوتا ہے شب بخیر وزیراعظم نیند مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس، اشیاء ضروریہ کے خانون میں ترمیم لانے جیسے لیے گئے اہم فیصلے جامعہ ذرائی پالسی پر عمل آوری کو یقینی بنانے اہدداروں کو ہدایت چیف ملسٹر کے چنس شکر راو کا آلہ سطح اجلاس کپاس اور ترکاریوں کی کاش پر توجہ دینے کا مشورہ ممبئی کے علی باغ کو ٹکر آیا نصرک توفان ممبئی کے ساتھ گجرات کے ساحل پر ہائی الٹ راحتکاری کے کاموں میں تیزی اور کرونا ویرس سے کے مریضوں کی سہتیاب ہونے کی شرعہ میں ہوا اضافہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً پانچ ہزار مریض ہوئے سہتیاب